اسلام علیکم گائز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چودری موسن فروغ کے بارے میں ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں شکریہ یہ بندہ نہ تو کسی ادارے کا کوئی افسر تھا نہ کوئی وزیر تھا نہ کوئی ایم این اے تھا نہ کوئی ایم پی اے تھا یہ بندہ گجر خان کے گاؤں سموت کا رہنے والا تھا اور والی وال کا ایک مشہور پلئیر تھا لیکن اس بندے کے جنازے میں اس کے چانے والوں کا بہت زیادہ حجوم تھا شاید اتنا حجوم کسی صدر اور وزیر عظم کے جنازے پہ بھی نہ دیکھا گیا ہو میں اس بندے کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا لیکن اس کی موت پر سوشل میڈیا پر اور ساتھ کام کرنے والے لوگوں کا اس بندے کے ساتھ پیار محبت اور اس کے بچھرنے کا دکھ دے کر پوسٹ کرنے پر مجبور ہوا اس بندے نے اپنی انسانے سے اپنے اخلاق سے اپنے پیار سے اپنے رویے سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح جیتا کہ جب یہ بندہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوا تو ہر آنکھ عشق بار تھی ہر اس بندے کے دل میں اس کے بچھرنے کا درد ہے جو اسے جانتا ہے ملکوں پر حکومت کرنا تو عام سی بات ہے لیکن دلوں پر راج کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں چودری موسن سمود کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں اس کے دوستے جو ہر ٹائم اس کے پاس اس کے ساتھ رہتے تھے نہ جانے کیا وجہ بنی کہ وہ درندے ایک ہنستے مسکراتے دلوں پر راج کرنے والے ایک اچھے انسان کی جان سے کھیل گئے اندیرے اب نہیں دستے اجالے وار کرتے ہیں وہ دشمن بھی نہیں کرتے جو آج کے یار کرتے ہیں نہ کھنجروں سے پوچھو نہ تلواروں سے پوچھو کیوں قتل ہوا میں میرے یاروں سے پوچھو چودری موسن فروق اپنی دو بہنوں کا کلوتا بائی تھا اور بڑی ماں کا کلوتا بیٹا تھا اللہ پاک چودری موسن فروق کو جنت میں جگہ دے اور ان کے لوائیکنگ کو سبر دے آمین موسیقی